دنیا آتی ہے سائیکالوجی آتی ہے انسان کے اندرونی خیالات دل کی حالت کرب و استراب یا اتمنان اس کے اندر کے جو کفیات ہوتی ہیں اب تو سائیکالوجی اس کو کوئی طرح سے ایک علم کی حصیت سے آگے لے آئی ہے کہ اس کے اثرات اس کے علامات اس کی نشانات انسان کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی آپ کو پتہ نہیں اس کا تجربہ ہوا نہ ہوا یہ درویش تو اپنی ذات بتاتا ہے ایسے ایسے فرقوں سے واسطہ پڑھا جن کے دلوں کے اندر بغض اور عداوت اور نفرت کی آگ ہر وقت جالتی رہتی تھی سینکڑوں ہزاروں میں ایک کھڑا ہو تو پہچانا جاتا تھا کہ یہ وہ ہے ہر وقت نفرت کی آگ جن کے سینوں کے اندر ہو چہروں سے پہچانا جاتا ہے اور چھوڑ دیجئے اس لمبی بات کو تو غصے میں خوشی میں تمانیت میں عدم اتمنان میں حسد اور رشک کے اندر یہ تو انفرادی طور پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبان سے وہ کچھ نہ کہے وہ چہرے کی اوپر اس کے نشانات اس کی علامات ایسی حویادہ ہوتی ہیں کہ تحریر وہ کچھ نہیں بتا سکتی جو وہ علامتیں بتا سکتی بڑے خوبصورت انداز میں غالب نے کہا ہے کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے موہ پر رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے بڑا عجیب ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے موہ پر رونک یہ کیا چیز ہے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے چہرہ اس کا غماز ہوتا ہے چھپا ہی نہیں سکتے آپ قوانین خداوندی اس کی مشیط اس کے نظام کی اطاعت سے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے قرآن کہتا ہے کہ اس سے قوانین خداوندی کو ہر وقت سامنے رکھنے سے دل کی حالت ایک تمانیت کی ہوتی ہے سکون کی ہوتی ہے اتمنان کی ہوتی ہے اور جب قلب کی حالت دل کی حالت سکون و اتمنان کی ہو اور مستقلا یہ کیفیت ہو تو چہرہ تو اس کے لئے لکھی ہوئی ایک تقریر ہو تحریر ہو جائے گا صاحب سی ماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان قوانین خداوندی کی کامل اطاعت سے دل کی جو قیفیت ہے اس سے اس کے لئے ان کے چہرے غماز ہو جاتے ہیں نظر آ جاتا ہے کہ کس قدر اتمنان بش قلب کا یہ چہرہ ہے یہ جو چیز ہے نا کہ وہ اس سے پہچانے جاتے ہیں یہ میں نے ارز کیا ہے قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جگہ جو بات کہی جائے دوسری جگہ دیکھئے کہ کہیں اور تفسیر آئی ہے اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنی ہر بات کی تشریح دوسرے مقام پہ کر دیتا ہے چھوٹی سے ایک آئیت ہے تراسی بٹا چوبیس ایٹھ تھیری اوور فور اہل جنت کے متعلق نہیں فور نہیں ایٹھ تھیری اوور ٹوینٹی فور چوبیس تراسی بٹا چوبیس اہل جنت کی بات ہو رہی ہے اہل جنت کی بنیادی یہ تو یہ ہے کہ اتمنان قلب سکونت حاصل ہوئی فریب نہیں خود فریبی نہیں اتمنان میں اور خود فریبی میں بڑا فرق ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ فطری طور پر انسان کو صحت میں نیند آئے اور افیون کھا کے جو نیند لائی جائے دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے اہل جنت کے متعلق کہا ہے کہ تارفو فی وجوہہم نظرت النعیم کیا بات ہے کہ وہ آسائشیں اور آرام اور مسررتیں اور خوشیاں جو اس زندگی میں انہیں حاصل ہوں گے ان کے اثرات ان کے چہروں پہ ایسے نمائع ہوں گے کہ تو فوراں پہچان لے گا کہ یہ اہل جنت میں تو پہچان بتا دی قرآن نے ان جنت کی نعمہ سے جہروں کی اوپر فی وجوہہم کا یہاں لفظ ہے ان کے چہرے پر جو ان آسائشیں اور تمانیتوں کے اثرات نمائع ہوں گے تو فوراں ان کو پہچان لے گا اور دوسری جگہ ہے یورف المجرمون بے سی ماہم تو تھا تو میں وہ انجیل کی آیات بھی آپ کے سامنے رکھتا ان کو بھی وہ آیات ہی کہتے ہیں ویسے انجیل انجیل مارک کی انجیل مرکس جس کو کہتے ہیں اس کی انجیل کے چوتھے باب میں آپ دیکھیں گے کہ وہ علامات دی ہوئی ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ صحابیوں کی جماعت کی علامات ہیں انجیل و تورات اب آیا بات قَذَرِنْ اَخْرَجَ شَتَهُ مثال اس کی جو ہے وہ تو انجیل و تورات میں تو ان کی علامات ہیں نا کہا یہ جو نظام قائم ہوا ان کے ہاتھوں سے اس کی مثال کھیتی کی مثال ہے پہلے اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا سوئی نکلی پہلی جو سوئی نکلتی ہے بڑی نرم و نازک پتلی سی سوئی نکلی فَعَذَرَهُ پھر وہ مضبوط ہوتی چلی گئی فَاسْتَغْلَزَا پھر وہ موٹی ہوتی چلی گئی فَاسْتَوَا عَلَاسُكَهِ پھر وہ اتنی موٹی ہو گئی کہ وہ خود اپنے اپنے ہی نالوں کے اوپر خود وہ استادہ ہو گئی کھڑی ہو گئی پھر اس میں فصل پڑی دانے پڑے پھر وہ دانے جو تھے وہ پکے پکنے کے بعد وہ فصل بنے یہ فَاسْتَغْلَزَا کا جو لفظ ہے میرے لغت میں آپ دیکھئے گا بڑا ہی جامعہ لفظ ہے کھیتی کے خوشوں میں دانے پڑھنے سے لے کر اس کی پختگی تک کی سارے مراحل جو ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں یوجب الزرہ کسان کا دل اسے دیکھ کر باغ باغ ہو جاتا ہے پکی ہوئی کھیتی کے سرحانے کھڑا ہوا ہم شہر والے تو یہاں بہارالہ میں بھی ہم ہی کہہ رہا ہوں میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں مجھے پتا ہے کہ جب یہ کھیتی پکتی ہے تو اس وقت جب پھر کسان جاتا ہے چھ مینے کی اس کی مینت اس طرح آتی ہے اس زمانے میں جب کا میں ذکر کر رہا ہوں موسموں کے یہ تغیرات نہیں ہوتے تھے کہ کٹی ہوئی گیوں کی فصل بکری ہوئی بکیری ہوئی کھیتوں کے اندر اور اس پہ بارشیں شروع ہو جائیں اور سال بھار کی مینت اس غریب کشکاشتگار کی تباہ ہوتی نظر آ جائے آج بھی جو بڑے بڑے زیمی دار ہیں سنوایہ دار ہیں انہیں وہ تو ایک دن کی اندر اپنی فصل کاٹ کر گاہ کر دانے وانے سارے پکا کر کے لے جاتے ہیں غریب کشکار جو ہے وہ ابھی تک لیبر کرتا ہے مینوال لیبر سے ہاتھوں سے کٹائی کرتا ہے ان کی فصلیں اس طرح سے بکری ہوئی ہیں جو باہر کہیں گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا پانی کھڑا ہو جاتا ہے فصل تباہ ہو جاتا ہے لیکن یہ وہ فصل ہے چونکہ ردوانہ کا بات قرآن نے کہا تھا کہ وہ قوانین خداوندی سے بھی ہم اہم کی ساتھ کرتے ہیں اس لئے ان کی فصل ضائع نہیں ہوتی تباہ نہیں ہوتی برباد نہیں ہوتی وہ فصل کے سرحانے کھڑے ہوکے ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں اور لے یغیظہ بے ہم ملک کفار وہ دشمن جو مذاق کرتے تھے کہ بچوں کے لئے رکھا ہوا جو اناج تھا تھوڑا بہت انس کو بھی لے کے یہ باہر مٹی میں ملا آیا ہے جسے بیبونہ کہتے ہیں مذاق کرتے تھے ان کے سینے پہ سامپ لوٹ رہا ہے اور جیسا میں نے ارز کیا ہے یہ کوئی ہنگامی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک قانون خداوندی ہے جو قوم جس نمانے میں جس ملک میں بھی ایسا کرے گی یہی نتائج پیدا ہوں گے چند منٹ ہوں گے آپ کے پاس یہ چاہتا ہے کہ میں نے اس آیہ مبارکہ کا جو مفہوم اپنے مفہوم القرآن میں لکھا ہے کیوں ہی یہ چاہا ہے کہ میں دو چار منٹ ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں اور وہ جو نظام قائم ہوگا جو باقی تمام نظام ہائے عالم پر غالب آ کر رہے گا میں نے لکھا یہ ہے یہ وہی سورہ خالفتہ کی آیت انتیسویں اور یہ ہوگا محمد الرسول اللہ اور اس کے رفاقہ اکار کی جماعت کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالی عنہم یہ جماعت بھی کیا عجیب و غریب جماعت ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ حق کے مخالفین کے مقابلے میں چٹان کی طرح سخت ہیں لیکن باہم دگر بڑے ہی نرم دل اور ہمدرد ہیں تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لئے جھک جاتے ہیں اور قوانین خداوندی کے سامنے پیکر تسلیم اور رضا بن جاتے ہیں لیکن یہ تارک الدنیا راہبوں کی جماعت نہیں یہ قوانین خداوندی کے مطابق سامان عزیز کی تلاش میں مصروف تگو تاز رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ہر عمل قانون خداوندی سے ہم آہنگ اور ان کی سیرت صفات خداوندی سے یک رنگ ہو جائے اس سے انہیں جو سکون قلب اور حقیقی مسررت حاصل ہوتی ہے اس کے اثرات ان کے چہروں سے نمائی نظر آتے ہیں ان کی یہ علامات سابقہ قطبہ آسان آہنگ